بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام لوگوں کو اس نئے سیشن میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو ایک چھوٹا سا وعدہ جو آپ نے اپنے آپ سے کیا ہوتا ہے وہ یاد کرواتا ہوں ہر سیشن میں جب آپ پیپرز دینے تک پہنچ جاتے ہیں آخری پندرہ بیس دن رہ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں یاد ہے وہ وعدہ کون سا وعدہ ہے بھلا وہ کہ سر جو اللہ میاں جو زلالت ہونی تھی اس دفعہ ہوگی ہے اگلی دفعہ میں شروع سے پڑھوں گا میں انسان بن جاؤں گا اس دفعہ میرے پر رحم کھا لے یہ ہی وعدہ کیا تھا اللہ سے تو بس آپ کو یہ یاد دلانا ہے یہ وہی والا سیشن ہے جس کے باہرے میں آپ وعدہ کر کے آئے ہوئے تو ہمارے ذمہ جناب ٹیکس کا پیپر ہے آپ لاؤ پڑھنے میں شاید میں بیلاؤ میں بھی اکثر یہ لفظ بولتا ہوں لاؤ ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے لاؤ کو پڑھنا ایک ہوبی کی طرح ہمیشہ چلتا ہے جیسے انسان ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک ہوبی بن جاتی ہے یہ لاؤ بالکل ایسا ہی سبجیکٹ ہے لیکن لاؤ کیا یہ والا روح سمجھ آئے کہ یار یہ میری ہوبی ہے اس کو پڑھنا بڑا زبردست کام ہے یہ بیلاؤ میں اتنا زیادہ نہیں سمجھ آتا یہ ٹیکس میں سمجھ آتا ہے ٹیکس آپ کے اندر ایک خاص قسم کی صلاحیت پیدا کرتا ہے یہ سبجیکٹ ایک آپ کے اندر ایک سکلز پیدا کرتا ہے یا آپ ایسے کہیے کہ ہم بیلاؤ جتنا بھی اچھا پڑھ لیں ہم نے کبھی بیلاؤ کی پریکٹس نہیں کرنی زندگی میں یہ والے کمانین ان کے مسائل یہ ہم اپنی ایک چائرڈڈ اگاؤنٹن کو پتا ہونا چاہیے اس لیے پڑھ رہے ہیں ہماری پریکٹس میں یہ نہیں ہے اگر کسی بندے کا کوئی اختلاف کریئٹ ہو جائے تو چائرڈڈ اگاؤنٹن کے پاس نہیں آتا وکیل کے پاس جاتا ہے لیکن انکم ٹیکس ہماری پریکٹس کا میجر پورشن ہے ہماری ارننگ کا میجر پورشن ہے اس لاؤ کو ہمیشہ ایسے پڑھنا چاہیے کہ یہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ کل کو آپ لاؤ کو خود انٹرپریٹ کر سکیں خود سمجھ سکیں اس سبجیکٹ کو صرف ایسے نہیں پڑھتے کہ بس یہ پاس ہو جائے مثلا کچھ سبجیکٹ ہے جو پاس ہو جائے کوئی بات نہیں بس جیسے آپ نے ایکنومکس پڑھی نا پاس ہو گئی چارڈ اڈ اڈ اونٹن کو اتنی کی ایکنومکس چاہیے تھی بہا ختم ہو گئی بیلا پڑا پاس ہو گیا بس اتنا کی چاہیے تا ختم ہو گیا لیکن یہ ہمارا کور ایریہ ہے یہ ہمارا اوڈنا بھی چھونا ہے اسے ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہوتا ہے بہت اچھے سے لے کر آگے چلنا ہوتا ہے اچھا جناب پیپر کیسے ہے اور کس طرح سے چلے گا نظام پڑھنا کیا ہے آئی کےپ کی کتاب ہی کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو پہلے تین چپٹر کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں انٹروڈکشن جیسے بیلا میں پڑھا نا انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم یہ انٹروڈکشن ٹو فائنینشل سسٹم ہے کہ ہمارے ملک کا نظام فائنینشل ہی کیسے چلتا ہے مثلا ملک میں پیسہ کٹھا ہوتا ہے یہ پیسہ پھر سوبوں میں کیسے جاتا ہے وفاق نے پیسہ کٹھا کیا سینٹرل گورنمنٹ نے پنجاب کو کتنا ملے گا کپک کو کتنا ملے گا کیا اصول ہیں کیا ذاپتیں ہیں فائنینشل ہی یہ ان چپٹر کے اندر ہم باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہیں انٹروڈکشن پہلے تین چپٹر نمبر ٹو انکم ٹیکس لاو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 چپٹر نمبر فور سے لے کے چپٹر نمبر 16 تک اور پھر ایک چھوٹا سا اور لاو ہم نے پڑھنا ہے which is called سیل ٹیکس ایک نائنٹین نائنٹی یہ دو کمانی گورنمنٹ کے دو پیسے گورنمنٹ چلانے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے فنڈ چاہیے ہمیشہ جو بھی حکومت ہے جو نظام حکومت چلنا ہے وہ پیسوں سے چلنا ہے اور یہ کوئی آج کا کونسپٹ نہیں ہے اگر ہم ہسٹری میں میں نے ابھی بی لاؤ بھی جن بچوں نے پڑھا میں نے وہاں پاک آیا اور ہسٹری میں کھنگالتے ہیں کہ لاو کا آگاز کب ہوا اس وقت ہم بی لاؤ کی بات کر رہے تھے ایسی اگر ہم دیکھیں ہسٹری میں ٹیکس کا نظام کب آیا تو اگر ہم پیچھے چلیں پیچھے چلیں پیچھے چلیں پیچھے چلیں ہسٹری کے اور آگ کھنگالتے جائیں کھنگالتے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ فیرون کے دور میں ٹیکس لگ کیا تھا ایتنا پرانا سبجیکٹ ہے فیرون نے اپنی عوام کے اوپر کیا کیا کوکنگ آئل کے اوپر ٹیکس لگا دیا کہ جو کوکنگ آئل خریدے گا اس کو اتنے پیسے گورنمنٹ کو دینے پڑے گے یہاں سے ایک کونسپ ٹیکس کا شروع ہوا اس کے اوپر ایک بڑی انٹریسٹنگ سی پانچ سات منٹ کی ایک میری ویڈیو ہے وہ میں آپ سے گروپ میں شیئر کر دوں گا تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا جی ہسٹری میں کیسے ہوا فیرون نے ٹیکس لگایا پھر ہم مختلف ادوار سے گزرتے 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 بڑے بڑے فنی قسم کے ٹیکس بھی لگتے رہے دنیا کے اندر یعنی حکومت نے پیسہ کٹھا کرنا ٹیکس کا مطلب ہے حکومت نے پیسہ کٹھا کرنا اب حکومت نے سوچنا ہے میں کہاں سے کس چیز پر ٹیکس لگا ہوں جب سوچنا ہے کس چیز پر ٹیکس لگا ہوں تو سوچنا ہے کون سی چیز کے بغیر یہ مر جائیں گے ضرور لے گے کس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوگا تو اپنے معاشرے میں آجت کے سوچیں کس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوگا موبائل اور ہمارا ایک بڑا ریونیو یہی سے کٹھا ہوتا آپ سو روپے کا بیلنس ڈالتے ہیں تو کتنا آتا ہے سمجھتے ہیں کٹتے ہیں نا پیسے یہ کیا اور ہے گورنمنٹ ہمیشہ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ یار کہاں سے میں اسے پکڑوں اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکے گا اگر گورنمنٹ جو لوگ ٹیکس نہیں نہ دیتے ہم نے سال بہر انکم کمانی ہے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیکس کٹتا رہے گا یا سال کے بعد ہم نے گورنمنٹ کو حساب کتاب کر کے بتانا ہے کہ میرا اٹھا ٹیکس بنتا ہے یہ لے لو اس کو کہتے ہیں ریٹن فائل کرنا کیا کہتے ہیں ریٹن فائل کرنا ریٹن کا مطلب ہوگا حساب کتاب فائل کرنا اچھا اب سب لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہمارے جیسے جو معاشرہ ہے ہم کیوں ہمیں آئی ای 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 ف کے پاس جانا پڑتا ہے کیوں ادھر ادھر جانا کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اب حکومت زبردستی ٹیکس لینا شروع کرتی ہے تو حکومت ایک تڑی لگاتی ہے جن لوگوں نے ریٹن جمانہ کروائی ان کے ٹیلی فون بند کر دینا ان کی سم بند کر دینا کیونکہ ٹیکس لینا ہے ہم نے زبردستی ٹیکس ولینتریلی کوئی نہیں دے گا تو ہم نے آپ کی ضرورت دیکھنی ہے اسی طرح گورنمنٹ کا ایک بڑا طریقہ ٹیکس کٹھا کرنے کا کیا ہے پیٹرول پہ ٹیکس لگا دو لو جی پیٹرول تو لینا ہی لینا ہمیں اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہم کہتے ہیں ہم نہیں پیٹرول لیتے پھر ایسے ضروری آتے زندگی پہ ٹیکس لگا دو پھر اور چیزیں پھر اور چیزیں پھر اور چیزیں تو ہمیشہ سے حکمرانوں کا مزاج یہی رہا ہے اب جیسا جیسا دور ہوتا تھا جیسے آج ہمیں سمجھ آرہی ہے نا موبائل سمجھ آرہا نا ایک وقت تک کینڈل جلتی تھی کینڈل پہ ٹیکس لگا دیتے کہ کینڈل خریدیں گے تو بھائی ٹیکس دینا پڑے گا بہت سمجھ آرہی ہے ایک وقت تا انگلینڈ نے کیا کیا ایسے نا ابھی بھی بلکہ آپ کو انگلینڈ میں امارتی نظر آئیں گے کہیں آپ مووی میں بھی دیکھیں گے درائنگ تو سیدھی بنا دو اچھا چل جیسی بھی ایسی سے گزارا کر لو انگلینڈ میں آپ کو اس طرح کی بللنگ میں در آئیں کہ جس میں نے یہاں وینڈو بنی ہوئی ہے لیکن یہ بند ہے پرانی موویز میں انگلینڈ کی مارتوں میں آپ دیکھو گے نا ایسے وینڈوز بنی ہوئی ہیں لیکن وہ بند ہیں ہوا کیا ایک وقت میں ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ کو دماغ میں بات آنی ہے کہ کان ٹیکس لگانا ہے میں نے اس نے کہا یہ جو روشنی حوال لیتے ہیں اس پر ٹیکس لگا ہر گھر پہ اتنا ٹیکس لگے گا جتنی وینڈوز بنی ہوئی ہیں اور ایک بیسک وینڈوز انہوں نے ایکزمٹ کر دی انہوں نے کہا پانچ وینڈوز اگر آپ کھول لیں تو یہ ایکزمٹ ہے چھٹی ساتھویں آٹھویں وینڈوز ہے تو اس پر ٹیکس لگے گا لوگ بھی بیچ میں سے سیانی ہیں انہوں نے کہا تین وینڈوز ایکسرا انہوں نے بند کرتا ہو یہ وہ ہی وینڈوز ہے جو میں بند ہی نظر آتی ہوں پھر ایک اور انگلینڈ کے بادشاہ انہوں نے داڑی کے اوپر ٹیکس لگا لیا جو داڑی رکھے گا اسے ایکسرا ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ بڑی فنی قسم کی ہسٹریز ہیں بڑے فنی قسم کے اس کے اندر واقعات ہوتے رہے لیکن پھر دنیا آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوتی گے آج ہم اس کی بڑی ریفائنڈ شکل پڑ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے اور ٹیکس کہاں لگے گا ہر وہ جگہ جہاں سے لوگ پیسے کمائیں گے حکومت کہتی ہے اس میں کچھ حصہ میرا بھی ہے وہ حصہ چینج ہوتا رہتا ہے دو تین چار پانچ پرسنٹ سے لے کر پینتیس پرسنٹ تک چلا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے سو روپیہ کمائے تو تھرٹی فائی روپیز گوروڑنڈ کو دینے باقی کے آپ کے انکم ٹیکس جو انکم کمائے گا اس پر ٹیکس لگے گا سیل ٹیکس جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس پر ٹیکس لگ جاتا ہے انکم ٹیکس کے لئے لفظ ہم ایک استعمال کرتے ہیں ڈاریکٹ ٹیکس ڈاریکٹ کا مطلب ہے جو کمائے گا اس پر ٹیکس مضعہ ایک بندہ جابلس ہے تو اس کی سیلری تو ہے نہیں تو ٹیکس بھی نہیں دے گا لیکن سیل ٹیکس سے کیسا ٹیکس ہے جو ہر بندہ دے رہا ہے وری بمیر ہار ایک کیونکہ جب وہ چیز خرید دیں گے اس کے اندر ٹیکس چھاں ملے آپ کوڑڈرین خرید رہے ہیں اس میں ٹیکس چھاں ملے آپ بسکٹ خرید رہے ہیں اس میں ٹیکس چھاں ملے آپ کینڈی خرید رہے ہیں اس میں ٹیکس چھاں ملے آپ دوائی خرید رہے ہیں اس میں ٹیکس چھاں ملے پیٹرول خرید رہے ہیں اس میں ٹکس چامل ہے اس کو کہتے ہیں انڈاریک ٹیکس انڈاریک ٹیکس سب پر لگ جاتا ہے اس لیے زیادہ ریونیو کٹھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا بھی لگائیں کہ آپ سب سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں نا آپ ڈاریک ٹیکس کوئی نہیں پی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی کوئی انکم ہی نہیں ہے آپ تو سٹوڈنٹ ہو لیکن انڈاریک ٹیکس آپ سب پی کر رہے ہو مثلا بسکٹ خریدتے ہو اس پہ ٹیکس ڈیدھے ہوں برگر خریدتے ہو اس پہ ٹیکس دیتے ہو موبائل میں پیسے ڈل واتے اس پہ ٹیکس دیتے ہو دے رہے ہو ٹیکس تو تو جب بات دفاہم کہتے ہیں نا لوگ ٹیکس نہیں دے رہے نہیں لگ ٹیکس دے بھی رہے ہیں جو انڈاریک ٹیکس ہے وہ تو پچیس کروڑ عوام ساری کی ساری دے رہی ہیں وہ تو وہ infant بچہ بھی دے رہا ہے جو ابھی powder milk پہ لے رہا ہے اس کے powder milk کا جب ڈبا خریتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوگا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے تو تین areas ہم نے پڑھنے ہیں ان areas کا weightage کیا ہے یہ جو پہلا chapter ہے نا یعنی پہلا area ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کوئی 10% کا area ہے 10 marks کا سوال 8 to 10 marks اس میں سے آتے ہیں جو income tax ہے یہ ہمارا main area ہے جس میں سے دو طرح کے سوال آتے ہیں ایک theoretical اور دوسرے numeric تو یہ کوئی تقریباً 60-65 number یہاں سے آگا ہے اور sale tax جو ہے یہ کوئی 30% کا area ہے کوئی 10-15 number کے theoretical سوال اور 10-15 number کے numeric سوال 30% یہ 10% یہ 40-60% یہ ہے ایسے ہمارا یہ area بنا ہوا ہے پھر وہی سوال ان میں سے سب سے زیادہ ویٹیج کس کا ہے تو پھر کہلے کسے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے test زیادہ ہو جائے اس کی ساری practice زیادہ ہو جائے یہ یہ تیار ہو جائے تو باقی پھر control میں آ جاتی ہے ساری چیزیں اچھا جناب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم کیا لکھا ہو جی constitution of islamic republic of constitution کا مطلب آئین آئین پاکستان جب ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں جو سب سے بڑا قانون ہے ملک کے اندر وہ کیا ہے آئین پاکستان ٹھیک ہے آئین پاکستان جتنے قوانین بنیں گے وہ اس کے under بنیں گے اس کے نیچے بنیں گے بہت سارے قانون ہوں گے نا ملک میں تو 35-40 laws ہے ملک میں تو جس میں سے ابھی آپ صبح بی law بھی پڑھ کر آئے ہیں اسی طرح تیکسی law پڑھیں گے اور بہت سارے قوانین ابھی ہم ٹیکس کے laws پڑھنے لگے ہیں اس کے نیچے سارے قوانین بنیں گے کیا لکھا ہوئے جی all laws rules and regulation are subordinated to the constitution of پاکستان اس کا مطلب ہے اگر کوئی بات constitution میں لکھی ہونا اور ہم قانون میں کوئی اور بات لکھ لیں دو میں conflict آجائے ٹھیک ہے تو کس کی چلے گی constitution کی چلے گی یہ بات سمجھا رہی مثلا constitution میں لکھا ہوا ہے ہمیں سب کو آزادی اظہار رائے ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہم احتجاج کر سکتے ہیں یہ جو سارا کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن یہ طاقت کے بلبوتے پر ہو رہی ہے آئینی دور پر ہم آزاد ہیں میری ایک رائے ہے میں اس کو کو اظہار کر سکتا ہوں فلاں کر سکتا ہوں نماغ کر سکتا ہوں تو باقی سارے قوانین اس کے سبوڈینیٹ ہوں گے اس کے نیچے بنیں گے یعنی اگر کوئی کانفلکٹ رائز ہوگا تو کس کی مانیں گے کانسٹیجوشن کی مانیں گے مثلا کس طرح کے لاؤس انکم ٹیس آرڈینیس ٹو تھاؤاؤزینڈ وان جب بھی کوئی کانون بنتا ہے اس کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے جیسے جب بھی کوئی دنیا میں اس بندہ آتا ہے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں اس کی ایک ڈیٹ آف برث ہو جاتی ہے یہ اصل میں اس کانون کی ڈیٹ آف برث ہے کہ جو لاؤ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آخری دفعہ کب امنٹ ہوا ٹھیک ہے نا سیل ٹیکس ایک نائنٹین نائنٹین کمپنیز ایک ٹو تھاؤزینڈ سیونٹی کانٹریکٹ ایک ٹیٹین سیونٹی ٹو یہ ایکزامپلز نیچے لکھ دیا میں نے کیا یہ سارے قوانین میں اگر کانفلکٹ آ جائے تو پھر کس کی بات ماننی پڑے گی کانونٹٹیوشن کی اس کا مطلب ہے یہ سارے لاؤز کس کی انڈر بنیں گے کانونٹٹیوشن آف سٹرکچر آف انکم ٹیکس آرڈین انکم ٹیکس لاؤ کیسے بنا ہوا ہے لاؤ ہے نا وہ کہتا ہے لاؤ کے اندر سب سے پہلے ہم کانون بناتے ہیں اس میں رولز بناتے ہیں بڑے بڑے اس کو ہم سیکشنز بولتے ہیں سب سے پہلے لاؤ کے اندر سیکشنز مولتے ہیں سیکشن وان ٹو ٹری فور کوئی دو سو چالیس پچاس سیکشن ہمارے سلیبرز میں اندر کے بعد ایک شیڈیولز بنے ہوئے ہیں پھر رولز بنے ہوئے ہیں یعنی لاؤ تین حصوں میں بنا ہوا ہے یا استہ استہ میں سمجھ آئے گی یہ بات کیا ہے سیکشنز میں موٹی موٹی باتیں لکھ ہی ہیں شیڈیول میں کچھ باتیں کٹھی کر کے ایک جگہ بیان ہوئی ہیں مسئلہ سیکشن میں لکھاؤ گا ایوری پرسن شوڈ پی ٹیکس لیکن کس نے کتنا ٹیکس پی کرنا ہے ریٹ کیا لگے گا پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ یہ بات کہاں لکھی ہوگی شیڈیولز میں پھر کوئی اور بات کوئی پروسیجرل بات آگئی کہ یہ کرنی کیسے ہے رول میں لکھی ہوگی یہ بالکل میں سمجھانے کے لئے کہنے لگا ہوں ویسے پتہ نہیں یہ بات ریلیجیسلی ایسے کوئی ریلیٹ کرنا مناسبہ کے نہیں ہے میں سمجھانے کے لئے ایک لفظ استعمال کرنا دروں ہمارا جو دین ہے وہ بھی تین حصوں میں بڑھنا ہوگا ہے ایک قرآن پاک ہے ایک سنت ہے احادیث ہے اور ایک فقہ ہے ٹھیک ہے نا قرآن میں موٹی موٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز قائم کرو یہ قرآن میں سات سو دفعہ سے زیادہ دفعہ کیسے پڑھنی ہے کب پڑھنی ہے کتنی رکھتے پڑھنی ہے یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھاؤ یہ بات کہاں سے ملے گی حدیث سے ملے گی سنت سے ملے گی وہ کیا ہے ہمارے قسم کے شوڈیول ہیں جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں لاؤ میں لکھاؤ ٹیکس پے کرو کتنا پے کرو ریٹ کیا لگے گا شوڈیول میں لکھاؤ ٹھیک ہے نا پھر کوئی اور اس سے بھی تفصیل آنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لئے ہم کیا بنا لیتے ہیں رولز بنا لیتے ہیں اس کی سمجھ آئے گی ابھی ایک دو لیکچر کے بعد ایک رولز کا کم پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو تین حصے بن گئے سیکشنز شیڈیولز رولز ٹھیک ہوگی باجی اچھا جی سیکشنز ٹوٹل دو سو اکتالیس دو سو پچاس میں اس لئے موٹا سا بول گا کوئی بھی لاغ بنتے ہیں نا اس کے اندر سب سے پہلے اب سیکشنز کا مطلب ہے ہیڈنگز سیکشن ون ٹو ٹری فور ایسی ہم نے چلے ہر لاغ کا جو پہلا سیکشن یہ کیا کرتا ہے یہ تو شروع ہونے لگا لاغ یہ سب سے پہلا تین کام کرتا ہے سیکشن ون سب سے پہلے اس قانون کا کوئی نام رکھتا ہے جیسے ہم نے ابھی کیا کرتے انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ ون یہ اس کا پورا نام ہے یہ بات کہاں لکھی ہوگی سیکشن ون کہ this law will be called انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ ون ایک بات دوسری یہ بات بتائے گا کہ یہ لاغ کہاں پورے ملک میں یا ملک کے کسی ایک حصے میں تو انکم ٹیکس تو فیڈرل لاغ ہے پورے ملک میں پورے ملک میں پورے ملک میں تو لکھاؤ گا this law will be applicable to the whole of پاکستان یا بات دفعہ تفصیل کے لئے سوبوں کے نام لکھ دیتی ہے پھر جب یہ law بنا ہوگا دوزار ایک میں تو پھر ایک تاریخ بھی بتانی پڑے گی کس دن سے یہ law applicable ہوگا بات سمجھا رہی ہے جیسے آج ایک قانون گورنمنٹ ایک نیا قانون لے آئے تو ہم سب سے پہلے پوچھیں گے یہ law کب سے apply ہو رہا ہے بعد میں تو پتہ ہے apply ہو ہی رہا ہے لیکن جب یہ دوزار ایک میں launch ہوا ہوگا تو اس کی کوئی date بتانی پڑے گی نا کہ فلان تاریخ سے ایسے ہوگا یہ تین باتیں ہمیشہ section 1 کیا کرے گا کون 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 سی تین باتیں نمبر 1 نام رکھے گا نمبر 2 وہ کہاں apply ہوگا کہ کو کیا کہتے jurisdiction کہاں apply ہوگا کو کیا کہتے jurisdiction یعنی کہاں کہاں apply ہوگا اس کی حدود کہاں کہاں پہ ہیں مثلا اگر ایک law government of Punjab بنائے گی تو اس کے اندر کیا لکھا ہوگا this law will be applicable into the province of Punjab اور اگر KPK کی حکومت کوئی law بنائے گی تو کیا لکھا ہوگا KPK اور اگر کوئی federal government بنائے گی تو کیا لکھا ہوگا کورے ملک ٹھیک ہوگی نمبر تیسری بات کیا لکھی ہوگی کب سے apply ہوگا section 1 میں کتنی بات لکھی ہوتی ہیں کون کون سی نام jurisdiction اور کب سے apply ہوگا effective date سمجھ آگی دوسرا مسئلہ ایک سینگ ہے law is blind سن رکھ کیا law is قانون اندہ اس کا عام طور پر تو ہم غلط استعمال کرتے ہیں اس معاورے کو ہم کہتے ہیں قانون اندہ ہے ہم لگتا ہے کہ قانون انصاف نہیں کر رہا اس کو کہتے ہیں قانون اندہ نہیں قانون اندہ کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں بس جو لکھا ہے نا وہ اس کا پابند ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی لوجک کیا تھی کیا ہوا بس یہ لکھا ہے بھائی میں نے کر دیا اس کا مطلب ہے لکھنے کی بڑی اہمیت ہے اگر لکھنے میں کوئی ذرا سی خامی رہ گئی اور ملک میں قانون چلا دیا اب ایک بڑا مسئلہ پڑھ جائے گا جو آپ جیسے پڑے لکھے لوگ ہوں گے جو قانون کو سمجھتے ہوں گے وہ قانون کو اپنے مطابق استعمال کریں جب تک یہ قانون ویل ڈرافٹڈ نہیں ہو جائے گا اس کو ہم موم کی ناک کی طرح اس کو اپنے مطابق مڑھوڑتے رہ گے اور اس میں ہسٹری میں بڑے بڑے واقعات آپ کو نظر آئے سب سے بڑا واقعہ میں آپ کو وہاں سے بتاتو قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہوا تھا اللہ نے ان سے تخلیقے پاکستان کا کام لینا تھا تو ان کا وہ سارا ٹیلنٹ اس پہ لگ گیا آپ ایک لمحے کے لئے یہ زیون کرے نا کہ پاکستان جب قائد اعظم رحمت اللہ اس دنیا میں آئے فرض کریں پاکستان پہلے ہی بنا ہوتا تو آج دنیا لوگ کو کسی اور ترہی دیکھ رہی ہوتی وہ اتنا ذہین انسان تھا مثلا ان کے کبھی آپ پڑھیں گے آپ کو بڑا مزا ہے گا ان کے مشہور مشہور واقعات میں سے واقع ہے ایک کیس کائد اعظم لڑ رہے تھے ان کے ہارگے مقدمہ فانسی کی سدا ہو گئی ان کے کلائنٹ کو اب وہ بڑے پریشان اس کے لوگ کوئی بات نہیں ٹینشن اب جس دن فانسی ہو نہیں تھی وکیل کو آلاؤ ہوتا ہے کائد اعظم وہاں پہنچ کیا اس وقت کوٹ آرڈر کرتی تھی جب فانسی دینی ہوتی تھی تھی لکھتے تھی ہینگ سب کو پتہ ہینگ کا مطلب ہے سدا موت کائد اعظم وہاں پہنچ گئے کہ کیا لکھا ہے کھندر لکھا ہے ہینگ ہم ٹھیک ہے اس کو ٹانگوں سے لٹکا دو یہ یہ لکھا نا ہینگ اب یہ قانون کی دنیا میں ایٹمی دھماکہ ہو گیا تھا خانسی کی سزا رک گئی مسیبت پڑ گئی law is blind ہینگ 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 ٹانگوں سے باندھ لٹکا کانون کو amend کرنا پڑ گیا اس بندے کی جان سٹ گئی کانون amend ہوا دوبارہ لکھا گیا ہینگ ہینگ نیک جی یہ ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کانون ذرا سا غلط ڈرافٹ ہو گیا تو مسیبت بڑھ جائے گی اب بعد دفعہ کوئی کہانی ایسے چل رہی ہوتی کہ جیسے فلم چل رہی ہو کانون amend ہو گیا ہوا لکھ دیا hang him from neck اللہ کی کرنی دو چار پانچ سال بعد پھر قائد آدم کا مقدمہ ہو گیا پھر بندے کو پانچ سال ہوگی آپ پھر چلے گے کیا لکھا ہنہ hang him from neck بلکل لٹھکا ہیں میں نیچے سے پکڑ کر رکھوں گا آج کانون میں لکھا جاتا hang him from neck till death اگر کانون لکھنے میں گلتی ہو گئی لوگ اس کا اپنا اپنا میننگ نکالتے رہے اب کانون لکھنا انگلیش میں تو کانون کیا کرتا ہے بعض دفعہ کچھ الفاظ اپنے خاص میننگ میں استعمال کرتا ہے اس کے لئے ہم section 2 کو استعمال کرتے ہیں section 2 میں ہم define کر لیتے ہیں چیزوں کو کیا کر لیتے definition لے آتے کہ جب ہم یہ لفظ بولیں گے تو ہمارا یہ مطلب ہو گا اور اگر کسی چیز کا مطلب define نہیں کیا ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے جو انگلیش کا مطلب ہے وہ ہی مطلب لیا جائے گا مثلا اگر لکھتے تھے نا hang him کا مطلب ہے death تو ٹھیک ہو جاتا پھر ہم کچھ الفاظ کی ڈیفینیشن بنا دیتا ہے اب گوھر سے سمجھیں بات کو ڈیفینیشن کب بناتے ہیں جب ہم نے ڈیکشنری میننگ سے ہٹنا ہو اگر ہٹنا نہیں تو ٹھیک ہے انگلیش کا میننگ ہے نا اپنی جگہ موجود نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کیا کریں دیفینیشن اس کا مطلب ہے law میں دیفینیشن صرف کین الفاظ کی آئیں گی جن کا میننگ دی سنری میننگ سے ہٹے گا جن کا میننگ دی سنری میننگ سے ہٹے گا اچھا جی the purpose of defining a word or phrase in any law is usually to give it a meaning which differ from its ordinary everyday current meaning law میں definition کھا بھائے گی جب ہم نے اس لفظ کو differently use کرنا ہوگا وہ کہتے definition ہم تین طرح کی بنا سکتے ہیں جب ہم ہٹنے لگے نا ڈکشنری سے ہٹنے لگے بھن آپ کے ذہن میں ایک لفظ بولتا year کیا ہے ذہن میں سال کسے کہتے ہیں 365 دن کو سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے ہے ہمارے ہمارے ذہن میں سال کا مفہوم ہے پرسن کسے کہتے ہیں شخص کو عام طور پر انسان کو ٹھیک ہے نا ہمارے ذہن میں ایک مطلب ہے اب اگر میں year کا لفظ استعمال کروں اور اس کی کوئی definition نہ دوں تو اس کا یہی مطلب ہے جو آپ کے ذہنوں میں بات سمجھ رہی لیکن اگر میرا year سے مراد کچھ اور ہے تو پھر کیا کروں میرا year سے مطلب ہے لینے تو میں سال ہی ہے 365 دن ہی لیکن میں یکم جنوری سے نہیں شروع کرنا میں یکم جولائی سے شروع کرنا اور تیس جون کو ختم کرنا میری تو یہ مراد ہے یہ مراد جب ہی ہو سکتی ہے جب میں پہلے اس کو section 2 میں لائکے کیا کروں میں لکھوں کہ year کا یہ مطلب ہے پھر آپ مجبور ہیں year کو ایسے ہی پڑھوگے جیسے ہم نے define کر لیا ٹھیک ہو گی بات اچھا جی ایک definition ہے اب تین طرح کی definition بن لیا پہلی کیوں یہ exhaustive اور restrictive definition یہ کسے کہتے ہیں when a definition start with the word means it restrict the meaning of the word to only what is listed in the dictionary meaning total ختم اگر کسی مثل میں year ہے year کو میں over explain کر دیں year کو میں نے 7 لفظ لگایا tax year کیا لکھا اب دیکھیں میں کیا بول ٹیکس year means a period of 12 month ending on 30 جنگ کیسے شروع means سے اس کا مطلب ہے dictionary میں جو meaning ہے اس کی dictionary meaning ختم کر دیں بلکہ meaning کیا رہ جائیں جو یہاں لکھے ہوں گے پھر پڑھیں when a definition start with the word means it restrict the meaning of the word only what is listed in the this is called exhaustive definition which include all possible item and leave no room for interpretation کا مطلب وضاحت وضاحت اب کوئی نہیں بس جو لکھا بس یہ ہی ہے اگر ہم کوئی اور 12 مہینے لے لیں لکھا تو ہے بس یہ 12 مہینے کہتا میرا مطلب یہ نہیں تھا اس میں مطلب آپ کا نہیں چلنا بس جو لکھا ہے وہ یہ اب اصل میں ہو کیا رہا ہے ہم دو classes invest کر رہے ہیں normally کوئی teacher یہ بات نہیں پڑھاتا جو میں اب اس وقت آپ کو پڑھا رہا teacher چاہتے ہیں کہ جو میں بتاؤ ہوں گا نا ویسے آپ پڑھیں گے نہیں میں کیا کہ رہا ہوں جو law میں لکھا ہے ویسے آپ پڑھیں گے صرف دو lecture invest کر کے آپ خود law کی interpretation کرنے کے قابل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کلاس میں بعض دفعہ میرے سے اختلاف کیا کریں گے یہ سر یہ سیل ٹیکس میں ایک سیکشن سیون ٹی ہے دو دفعہ میرے پاکستان میں اس نا چیز کی وجہ جب وہاں پہنچیں گے وہ کانی بھی سنوں گا دو دفعہ میرے جیسے قائد نے پکڑ لیا تھا وہاں غلط لفظ لکھا ہوا تھا میرا ایک کیس آیا میں نے اس کو جو نیا لاؤ بنا اللہ کے کرنم سے وہ دوبارہ پکڑا گیا وہ پھر چینج ہوا دو دفعہ میری وجہ سے چینج ہوا ہو ہے یہ مزہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دماغ کھول پڑے گا اور اگر آپ لکیر کے فقیر آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا ٹیچر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر مرضی آپ لیکن یہ سبجیکٹ وہ نہیں ہے یہ سبجیکٹ وہ جہاں آپ نے سکل سیٹ پیدا کرنا ہے کیوں آپ نے ساری زندگی اس سبجیکٹ کے نالج سے کمانا ہے یہ آپ کی شناخت ہے اسی کو پروفیشنل لیزم کہتے یہ سیکھنے کے لیے میں تھوڑا سا اپنے آپ کا مزاج بدل نا پڑے گا رسٹکٹ ٹیو کون سی ڈیفی 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 جس میں انٹرپٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے ڈکشنری میننگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈکشنری ہوتی ڈیفی مین سے اس کی پہچان کیا ہے لفظ مین ٹیکس مین پرسن مین ٹھیک ہے مثلا میں نے ایک سمجھ نہیں ہے بس انکم فروم پروپرٹی کی ایک 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 سمجھ رہا ہوں یہاں ایک لفظ رینٹ استعمال ہوا اب رینٹ کا عمومی مطلب پتا ہے نام کیا کہتے ہیں رینٹ کو کرایا کس چیز کا کرایا کسی بھی چیز کا کرایا یہ گاڑی کا کرایا بھی ہو سکتا گھر کا کرایا بھی ہو سکتا ہے یہ کسی وہ آپ چلے جاتے گیمنگ زون میں چلے جاتے ہیں ان کیا ایک وپمنٹ کرائے پر لے لیتے آپ کرائے پر کوئی گراؤنڈ لے لیتے ہیں کسی بھی چیز کا کرایا ہو سکتا ہے لیکن law یہ مطلب نہیں لینا چاہتا تھا اگر خالی رینٹ لکھا تو ساری چیز ہیں کرایا کو کوئی بھی چیز کرایا کی بھائی آپ شادی ہو رہی ہے گھر میں آپ نے جنرریٹر کی رائے پہ منگ لیا آپ نے کروکری کی رائے پہ منگ لیا کوئی بھی چیز کی رائے پہ سکتے دکشنری میننگ تو یہ ہی ہے لیکن law کا یہ مراد نہیں تھا تو law نے کیا رینٹ کو ڈیفائن کر لیا ساری دنیا جان کی میننگ نہیں ہماری رینٹ means کونسی دیفینیشن رسٹکٹیو دیفینیشن وہ کروکری ہم صرف لینڈ اور بیلڈنگ کے کرائی باتیں کر رہے اب یہ دیفینیشن نہیں سمجھا رہا ہی تو آگے جا کے سمجھ دی ہمیں اب صرف اتنا سمجھا رہا ہوں کہ رسٹکٹیو دیفینیشن کیسے آ جاتی ہے رینٹ means بات سمجھ آئی اب اگر یہاں رینٹ کی دیفینیشن نہ دی ہوتی تو میں اوپر انٹرپیٹیشن کرتا کہ ہر چیز کی رینٹ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن رینٹ کی ایک دیفینیشن آگئی سمجھ پتہ چلا کہ نہیں صرف بیلڈنگ کے کرائی کی بات کا ذکر ہو رہا ہے جنرنیٹر کا کرائی یہاں مراد نہیں ہے اب نابالک بچہ بچہ کہ لے نابالک بچہ اب اس کا کوئی ذکر ہو رہا ہے اب ہم اس کو نہیں پڑ رہے ہیں آج سے پہلے آپ نے ٹیکس نہیں پڑا ہوا لیکن لفظ مائنر چائل کا کوئی میننگ ہے اب کیا وہ ہی میننگ چلنا ہے تو دیکھنا پڑے کہ اگر law نے مائنر چائل نہیں کیا تو پھر تو وہ ہی چلنا ہے یہی اصول ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یار ڈیفینیشن آئے گی نہیں تو وہ ہی میننگ ہوگا جو دکشنری میں ہم نے سمجھا ہوا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا مائنر چائل کو دیفائن کر دیا کیسے ڈیفائن کر دیا مائنر چائل means and individual who is under the age of 18 year at the end of a لیکن یہ کون سی definition ہے کیسے پتہ چلا کہ restrictive ہے means کیا آج کے بعد کوئی اور گنجائش بھی ہے مائنر میں add کرنے کی نہیں dictionary meaning ختم ہو گیا بات سمیج آگی اچھا جناب ایک دوسری طرح کی definition which is called inclusive definition پہلی بات یہ definition کیسے شروع ہوتی ہے لفظ include when the word include is used in the definition the term define will retain its ordinary meaning وہ کہتا ہے اگر definition ایسے بنائے نا اس میں means کی بجائے کیا لکھیں include تو کہتا ہے جو dictionary کا meaning ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے بلکہ clarification کے لیے ہم نے بتا دیا کہ ہو سکتا آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو بس صرف یہ بتا ہے یار یہ بھی شامل ہے ہم کہنا جی rent فرض کہلیں rent کی definition نہ دی ہوتی اس کا مطلب ہے جو آپ کے ذہن میں وہ بات ہے سب باتیں ہیں مجھے لگ رہا تھا شاید یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو میں نے یہ بھی کلریفائی کر لی باس سمجھ گئی بس آپ فرض کہیں نا ہم نے چار چیپٹر پڑھ لی چیپٹر ون ٹو تری فور ٹیچر کہہ رہا جی کل ٹیسٹ ہوگا جتنا کچھ پڑھ لیا ہے بھائی چیپٹر فور بھی شامل ہے مطلب وضاحت کے لیے کہا ہے چیپٹر فور شامل ہے ادر شامل تو وہ تھا بات سمجھ آئیے اگر کسی لفظ کی ہمیں لگ رہا ہو کہ اس میں نہ پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ بھی شامل ہے یا ہم شامل کرنا چاہتے ہیں ڈکشنری میننگ رکھتے ہوئے اس کا مطلب ہے ڈکشنری میننگ کو کیا کر رہے ہیں پھیل رہے ہیں بڑا کر رہے ہیں extend کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں نہیں تھی وہ شامل کر دی ہیں لیکن ڈکشنری میننگ کو ختم نہیں کیا تو پھر کیسے کریں گے include لگا اچھا جی مثلا اچھا چلیں تیسری بھی ایک بات اور بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں ایک definition بناتے جس کو پہلے means سے شروع کرتے ہیں میں ایک definition بنائی means کا مطلب ہے میں نے خود بنائی پھر مجھے لگا آپ کو بات سمجھ نہیں آئی اب اپنی بات کو خود ہی explain کر دیا کس phrase سے include یعنی definition شروع means سے ہوئی اس کا اندر dictionary meaning فارغ ہو گیا اب اپنی definition کو explain کرنے کے لیے کیا لگا لیا include لگا لیا تین طرح کی definition تھوڑا سا بورنگ لگے گا آپ کو شروع میں کیا لیکن law کی سیڈی جبی چڑھیں گے ورنہ رٹے لگاتے ریں گے رٹے لگاتے ریں گے ورنہ کبھی اختلاف نہیں کر سکیں گے جو میں بولوں آپ اسی ست سمجھو گے یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو آپ سار یہ آپ نے کہا سے میننگ نکالی تو غلت ہو گیا مزا اس دن آئے گا جس دن بچہ نیچے سے بیٹھا کہے سر یہ میننگ نہیں بن رہا جو آپ کہہ رہے یہ سیکھ سیکھ دنیا کے اندر law ہی ہو رہی ہوتی اسی چیز سے ہو رہی ہوتی کہ ایک law بنتا ہے لوگ اس بنے ہوئے law میں سے اختلاف create کر لیتے ہیں میں ایک لفظ بولنے لگا سنیں کیا کہ law law پڑھتے ہوئے اگر غلط جگہ سانس بھی لے لے نا تو میننگ چینج ہو جاتا ہے law ویسے ہی پڑھنا سیکھنا ہے جیسے law بناؤ ہے اور بعض دفعہ گورنمنٹ سے غلطی ہو جاتی ہے گورنمنٹ نے لاؤ بنا اس میں فلا رہ گیا بیس ٹائم ہے اپنی فیور میں لاؤ کو استعمال کرے پھر لاؤ گورنمنٹ کو جب سمجھ آئے گی وہ اسے ٹھیک کرے گی اس لئے بار بار لاؤ امینڈ ہو رہے ہوتے ہیں امینڈ ہو رہے ہوتے یہ جنگ ہے گورنمنٹ ایک لاؤ بناتی ہے ہم جو اس کے پرکٹیشنر ہیں ہم اس کا تیا پانچہ کر دے کیونکہ وہ دس بیس لوگ بیٹھ کے لاؤ بناتے ہیں ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ہم اس کو جب ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ نئی شکل نے پھر رہ گیا اچھا اگلی دفاع اسے بھی پکڑ ایک پکڑ دیں پھر امگلہ جو جیسے وائرس انٹی وائرس کی جنگ چلتی ہے یہ بلکل وہی والی بات ہے یا وہ جو تالہ بنانے والا اور چابی بنانے والے ان کی جنگ ہے نا ایک تالہ بنانے والا کہتا لو جیسے تالے کی چابی نہیں بن سکتے چابی بنانا کا تیرہی ایسی کی تیسے کیسے نہیں بن سکتے یہ وہی والی کہانی ہے لیکن اگر لو کا یہ والا رخ سمجھنا ہے تو پھر لو کو تھوڑا دو دن لگا کے میں پہلے اس کی بیس سمجھنی پڑے گی پھر ہم کھڑے ہوں گے پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور اگر سورہ فاتحہ آگئے سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوا قرآن پا کلیف لام میم سے اللہ تعالی پہلی آیت میں کہہ رہا ہے یار یہ میں نے آسان کتاب بنا رکھی ہے تمہارے لئے آسان کر رکھی آپ میں سے کس کے لئے آسان ہے کتاب کسی کے لئے بھی نہیں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کتاب آپ کو اس کتاب سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کہاں پہنچتے ہو مولی صاحب کے بعد یہ ہمارے خطے میں ہی ہوا ہے یہ کام یہ انگریز نے آکے کیا ہے اس نے کیا کیا دین الگ کر دیا میں ہمیں سمجھا ہے یہ بڑی مقدس کتاب ہے یہ ہے یہ ہے اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہیں وہ کونسی کتاب ہے جسے ہم بغیر سمجھے ہی پڑھی جا رہے ہیں آپ مجھے کی مانداری سے بتاؤ میرا لیکچر آپ کو سمجھ نہ آ رہا آپ اس چالیس منٹ بیٹھے رہو گیا نہیں بیٹھو گے آج بیٹھ جاؤ گے کل نہیں آگے ہم پانچ سو سال سے اس خطے میں اس کتاب کو بغیر سمجھ ہی پڑھی جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے جو مسئلہ آتا ہے ہم پہنچتے ہیں مولی صاحب کے پاس سر یہ بتائیں یہ تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا اگر آپ ٹیکس ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے میں پڑھانے لگا ہوں تو یہ ایک نئے مولی صاحب آئیں گے جو ٹیکس کے مولی صاحب ہوں گے آپ کو جو بات آئے گی اس ٹیکس کے مولی صاحب کے پاس جائیں گے مولی صاحب یہ بتا دیں مولی صاحب یہ بتا دیں وہ مولی صاحب کون ہے وہ استاد ہے نہیں نہیں ہم مولی صاحب نہیں بننا چاہتے ہیں ہم کہیں آپ کو سمجھا دیں کہ آپ سمجھو گے بعض دفعہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوگی آپ بتاؤ گے کہ سر ایسے ہے مزہ تو اس دن آئے گا اب یہ اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ جیسے قرآن پڑھا ہے وہی آل کرنا ہے ٹیکس کا بھی کہ سمجھ نہیں آتا پڑھ لیا ہے پاس بھی ہو گیا کیونکہ پاس کرنا تو ایک کام ہے جیسے قرآن ہمیں پڑھنا آتا ہے روانگی بھی ہے کچھ بچے بڑی اچھی قرط بھی کر لیتے ہیں یہ سارے اچھے گام ہیں لیکن قرآن اس لئے اترا تھا اس کا مقصد یہ تھا نہیں تھا یہ اس کے فضائل ضرور ہے پڑھنے سے بڑا ثواب مل رہا ہے یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں خدا نہ خاص لیکن قرآن آیا اس لئے تھا قرآن تو ایک آئین کی کتاب ہے قرآن تو ایک قانون کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ ایسے کرنا ہے یہ یہ ہے وہ تو قانون کی کتاب ہے جیسے یہ قانون کی کتاب ہم پڑھنے لگ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کی کتاب پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو پڑھ کے کرنا کیا بھائی وہ تو قرآن ہے چلو اس کے تو فضائل آگے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں وہ والی بات میں اس کو نہیں چھیڑتا لیکن ایک سپارہ پڑھنے سے کہیں افضل ہے میرے نزدیک ایک آیت پڑھ لیں لیکن اسے سمجھ نہیں آپ کو بتاؤ یہ ایک لیٹر ہے یہ ایک میسیج ہے جو آپ کے نام اللہ تعالی نے بھیجا ہوا ہے آپ کو وہ لیٹر سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے آپ اس کو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو ایسی ہے کہ کسی آپ کے محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے کسی اور زبان کے بندے سے کوئی آپ سے پیار ہو گیا اس نے ایک بہت محبت بڑا خط لکھا ہے اور آپ اس خط کو برسینے سے لگائے پھر رہے ہیں یہ آپ چاہیں گے کہ چلو مجھے نہیں سمجھا رہا کچھ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دے کہ کیا لکھا ہے سوچیں کیا کریں گے کروائیں گے ٹرانسلیٹ ہاں ہاں نہیں پھاڑتا کوئی نہیں جب محبت والا کھاتا ہے ہاں 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 عشق مرشد نہیں دیکھ رہے تھے ہاں ہاں تو بھائی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تھوڑا سا دور ضرور لگے گا ایک دفعہ لیکن وہ جیس کہتا ہے کہ چاس پھر ہی آئے گی پڑھنے کی پھر ہی آپ علم کی اس دہلیز پہ پہ پہنچیں گے جس کے لئے آپ آئے ہیں جو آپ بننا چاہ رہے ہیں ورنہ آپ پاس ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پھر لوگوں سے پوچھتے پھریں گے مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے بتا دوں کیا ہے تو اس کو سیکھنا ہے بیٹا ہم نے کتنی طرح کی definition ہو گئی جی تین طرح کی number one exhaustive definition مطلب dictionary کا meaning ختم بس وہ meaning جو ہم یہاں design کرنے لگے ہیں inclusive definition dictionary کا meaning اپنی جگہ ہم اسے expand کرنے لگے ہیں اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں اور بعض دفعہ یہ دونوں کام اکھٹے کرنے لگے ہیں ایک بات سمجھ آگئی اچھا جرا ایک لفظ اور لکھا ہوا ہے notwithstanding کٹھا ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کٹھا ہی لکھا ہوا ہے یہ لفظ قانون میں بار بار استعمال ہوتا ہے notwithstanding اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں لگایا جاتا ہے notwithstanding کا مطلب ہے overriding effect on 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 other legal provision دو باتیں ہو رہی ہیں کوئی ٹھیک ہے اور یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں خدا نخواستہ اب کس کی بات چلے گی جب دو دو مقابلہ آجے نا جیسے ابھی میں نے شروع میں کہا ایک income tax law میں بات لکھی ہے ایک آئین پاکستان میں لکھی اور دونوں آپس میں ٹکرا گئی ہیں تو کس کی چلے گی آئین پاکستان ٹھیک ہے نا اب ذرا ایک اور example income tax law کے اندر ہی section 50 میں ایک بات لکھی ہے section 75 میں ایک بات لکھی ہے اور دونوں باتیں آپس میں ٹکرا ہوئی ہیں اب کس کی چلے گی اس کی چلے گی جس کے ساتھ نوٹ ویڈ سٹینڈنگ لگاؤ گا بات سمجھ گئی اگر کسی چیز کے ساتھ نوٹ ویڈ سٹینڈنگ لگا دیں تو اس کا مطلب ہے جو ادھر بات لکھی ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ والی بات چلے گی مثلا میں آپ کو پھر اپنے مذہب سے ایک بات یہ سمجھاتا ہوں ہماری قرآن کے بعد سب سے مطبر کتاب بخاری شریف ٹیک ہے نا حدیث کی کتاب بخاری شریف کی ایک حدیث ہے انما لامالو بنیات آپ سب نے سنی ہوئی ہے عمال کا داروں مدار نیتوں پر اچھا اصل میں نا اس حدیث کے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ نے ایک بات ڈالی ہوئی ہے notwithstanding anything contained in any other law انما لامالو بنیات یعنی آپ نے نا حج کے فضائل پڑ رکھے ہیں آپ نے زکاة کے فضائل پڑ رکھے ہیں آپ نے نماز کے فضائل پڑ سکتے ہیں آپ نے جہاد کے فضائل پڑ رکھے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے کہا جی ایک شہید تو وہ تو اس کا یہی دل رتوہ لیکن اگر اس کی نیت ہی دکھاوا ہوا زکاة کے وقت نیت ہی خراب ہوئی حج کے وقت نیت ہی خراب ہوئی تو کس کی چلے گی انما لامالو بنیات اس کا مطلب ہے یہ حدیث اوپر ہے اور وہ جو فضائل والی حدیث ہیں وہ اس کے نیچے ہیں پہلے نیت ٹھیک ہوگی تو پھر وہ فضائل ہیں ایسی بعض دفعہ sections آپس میں ٹکرائیں گے تو جس section کے ساتھ کیا لکھا ہوگا تو پھر اس کی چلے گی بات سمجھائی اچھا جی notwithstanding بہت دفعہ تو میں پتہ ہوتا ہے اس section سے میری ٹکر ہونی ہے تو میں نے لکھا جی بھنسن section 75 سے ٹکر ہونے لگی ہے کس کی section 50 کی اب ہمیں legislator جو کانون بناتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں جو کانون بناتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں legislator کو پہلے ہی پتا ہے کہ جو میری یہ بات ہے وہ در ٹکرانے لگی ہے تو اس نے پہلے ہی کہا section 50 کو کیسے لکھا notwithstanding anything contained in section 75 وہ کہتے ہیں section 75 کو ایک طرف کرو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ چلے جی بات سمجھائی ہاں آپ یہ آگے ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑیں گے اس کی پریکٹیکل دیکھیں گے چیزوں کا ابھی تم بیس اٹھا رہے ہیں alphabet سیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے notwithstanding جو ہے وہ تین طرح سے استعمال ہوگا بعض دفعہ کسی section کے ساتھ ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ section پہ چتر سے ٹکرا ہے ہم نے پچاس کے ساتھ notwithstanding لگا دیا اور لکھا کہ notwithstanding anything contained in section 75 اور بعض دفعہ ہمیں لگا کہ یہ بات میرے پورے ٹیکس لاؤ سے ٹکرائے گی تو میں نے کیا لکھا notwithstanding anything contained in this act پورے کانون سے ٹکراتی نگرہ اور بات دفعہ سے بھی اوپر مجھے بات لگی کہ نہ صرف میرے اس کانون سے ٹکرائے گی ادھر ادھر کے قوانین سے بھی ٹکرائے گی پھر میں نے لکھا notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced in پاکستان میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارے اس طرح کے قوانین ہیں نا سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ دہشتگردی سے ریلیٹیڈ منی لانڈرنگ سے ریلیٹیڈ ان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کو کہے گی میرا رائٹ ہے گنا مہتجاج کر رہا تھا تو کیا آپ core commander کے گھر میں گز جائیں گے ان قوانین میں notwithstanding لکھا ہویا ہے کہ بھائی جو باتیں آپ کو ادھر ادھر ہے نا ازاد دیا ازارے رائے اور فلان ڈیمارک یہ کوئی نہیں ہے بعض دفعہ notwithstanding کسی ایک سیکشن سے لگانا ہے بعض دفعہ کسی ایک قانون سے لگانا ہے اور بعض دفعہ پورے ملک کے قوانین سے لگانا ہے یہ legislator کے پاس option ہے اس نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ قانون میں نے کیسے بنانا ہے تو جو اس طرح کے قوانین ہیں ملکی سالمیت سے related اور یہ اور وہ بیلاو میں پڑیں گے آخر میں جا کے money laundering اور terrorism اور اس طرح کے جو قوانین ہیں دہشتگردی کے قوانین فوجی عدالتوں کے قوانین ان سب میں اس طرح کی باتیں لکھی تو دو باتیں میں نے آج آپ کو سمجھائی ہیں میں نے دو لیکچر آپ کے لینے ہیں اس طرح کی باتوں کے لیے ایک آج کا اور ایک کل کا پھر آپ لاؤ پرسو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھ سے لاؤ پڑھ رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے آج ہم نے دو باتیں سکھی ہے نمبر ون ٹائپ آف ڈیفینیشن ڈیفینیشن کی ضرورت کیوں پڑھ جاتی ہے کیوں پڑھ جاتی ہے اگر ہم ڈکشنری میننگ والا لفظ نہیں استعمال کرے ہمارا مقصد تمہارے پاس کیا آپشن ہے اس کو ڈیفائن کر لیں لاؤ میں اب انکم ٹیک بہت ساری چیزوں کو ڈیفائن کر لے گا کہ بھائی میری مراد وہ ڈکشنری والی نہیں ہے میری مراد یہ ہے پھر ہم نے کہا یہ ڈیفینیشن تین طرح کی ہوں گی مینز والی انکلیوڈ والی انکلیوڈ اینڈ مینز والی ٹھیک ہوگی بھائی پھر ہم نے ایک فریز اور سمجھا that is not with standing کٹھائی gap کے بغیر not with standing not with standing کا مطلب ہے اگر کسی section کو ہم نے دوسری کسی جگہ پر superior کرنا ہو override کرنا ہو بعض دفعہ یہ override کسی خاص section کے اوپر ہو سکتا ہے بعض دفعہ کسی law کے اوپر ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ تمام laws کے اوپر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دو options ہمارے پاس آگئی ہیں یہ slide میں آپ کو send کر دوں گا انشاءاللہ تعالی اس میں اور icap کی کتاب اور میری یہ slides بلکہ اگر صحیح استعمال کرنا ہے صرف میری slides یہ enough ہوں گی آپ کو پیپر تیار کروانے کے لئے ٹھیک ہے نا صرف آپ سے ایک چیز چاہیے صرف آپ سے ایک چیز چاہیے آپ چھٹی نہیں کریں گے پس میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ گھر جا کے پڑھیں گے آپ اپنی attendance 90% maintain کریں میں یہ نہیں کہا 100% 100% تو ہوئی نہیں سکتی نا 90% is a reasonable target 85% جس بچے کی 85% attendance class میں ہے اگر وہ fail ہو جائے تو وہ نہیں fail ہوا میں fail ہوں that's it ایسے چلنا آپ ذہن کھولنے کی کوشش کرنی ہے عام طور پر بچے پتا teaching کیسے سمجھتے ہیں teacher کا کام ہے آپ کو up lift کر کے یہاں لے کر آنا آپ کے دماغ کو کھولے آپ کو groom کریں آپ کو سمجھائیں اور اپنے level پر آپ کو لاکھے کھڑا کریں بچے پتا کسی اچھا teacher سمجھتے ہیں teacher خود اتر کے آپ کے level پر آ جائیں آپ نے پیسے اس کے لئے دیا ہے کہ میں آپ کے level پر آ جاؤں نہیں آپ نے پیسے کسی ریز کے دیا ہے آپ میرے level پر آ جائیں اب جب آپ کو میرے level پر آنا ہے تو پھر زور لگے گا نا فطرت کا اصول ہے کہ اگر زور لگ رہا ہے تو آپ اوپر جا رہے ہیں اور اگر life is very easy cycle خود ہی چل رہی ہے تو یقین جانے ہیں مزہ تو بڑا آ رہا ہے لیکن آپ جا نیچے رہے ہیں یہ فطرت کا اصول ہے convenience ہمیشہ downfall میں ہے کیا وہ gravitational force سے آ رہے ہیں کیا کسی بھی طرح آ رہے ہیں convenience downfall میں ہے جب زور لگ رہا ہے تو سمجھیں کہ ہاں آپ چڑھائی پہ جا رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں پھر ہی فائدہ ہوگا پھر ہی آپ کے اندر وہ professional انسان بنے گا جس کی تمنا لے کے آپ اس کلاس میں آئے ہوئے ہیں کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہاں سے آگے ملنکات ہوگی پھر ہی فائدہ انشاءاللہ ٹھائی نگ کی سسن ملنکات ہوگی موسیقی